ہیلو گائز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کے بڑھ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جاوہ کے بزنس پر کیا ہم جاوہ کا بزنس کر سکتے ہیں اس ٹائم پر لاسٹ ویڈیو بھی ہم نے بنائی تھی جاوہ کے اوپر لیکن آج بھی ہم جاوہ کے اوپر بات کریں گے سیٹ پارٹ نمبر دو کی اندر کہ جاوہ کی ہم جو ہے وہ بریڈنگ کس طریقے سے کروا سکتے ہیں اور اگر ہمیں بھی اس ٹائم پیئر لگانا چاہتے ہیں تو کیا یہ صحیح وقت ہے انویسٹمنٹ کا تو آج اس ہم اسی کے پر بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو کیج میں رکھ سکتے ہیں یا کالونی میں تو اس پر بھی جو ہے نا وہ ہم نے آج بات کر لینی ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بنو وہ جلد جلد آپ تک جو ہے وہ پون سکیں تو چلائے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں ہلو فرنڈ السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو آج ہم نے بات کرنی ہے جاوہ کی بزنس کے اوپر کیا سب سے پہلا ٹائم کے اس ٹائم یہ بہت بیس ٹائم ہے جاوہ کی انویسٹمنٹ کے لیے جی بلکل بیس ٹائم ہے انویسٹمنٹ کے لیے ہاں بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ پیر اگر آپ لیں گے تو ایکسپینسیو ملے گا تھوڑا سا کیونکہ اس ٹائم لوگ اپنی جو ہے نا وہ مو مانگی قیمت آپ سے وصول کریں گے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ابھی اتنا بجٹ ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس میں انویسٹمنٹ ابھی کر سکتے ہیں آپ ان میں ابھی بریڈر پیر لگا لا کے رکھ رہے ہیں کیونکہ جاوہ کی بریڈنگ بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اس کی بریڈنگ تو بلکل مشکل ہے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ ابھی ہم لائیں گے رکھیں گے مارے باپ بریڈ نہیں آئے گی نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ہاں پر ابھی سردی چاہ رہی ہے تھوڑی سی کیر آپ کو لازمی کرنی پڑے گی تھوڑی سی زیادہ تو آپ نے کیر ابھی لازمی کرنی ہے ان کی ٹھیک ہے کیر آپ کر لیں گے تو آپ جاوہ کی بریڈنگ لینے میں آپ انساءاللہ کمیاب ہو جائیں گے تو آپ نے ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ ابھی انویسٹمنٹ کر لیں آپ نے جتنے پیر لگانے ہیں ابھی چار لگائیں پانچ لگائیں یا دس پیر لگائیں تو آپ اس ٹیم لگا کے ابھی اس سے بریڈنگ لے کر اس سے آپ پرافٹ بھی کما سکتے ہیں تھوڑی سی جلدبازی نہیں کرنی آپ نے ایک چیز لینی اچھی کسی سیٹ اپ سے اچھی چیز لینی آپ نے تاکہ آپ کو ابھی بریڈنگ لینے میں بھی جو ہے وہ آسانی ہو سکے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے کون سی جاوہ لگانی ہے ٹھیک ہے اس ٹیم مارکیٹ کی ہاٹ آئٹم تقریبا جاوہ سب ہی ہیں لیکن آپ اگر بات کریں البائنو جاوہ کی تو البائنو جاوہ جو ہے وہ اس ٹیم بہت زیادہ ہاٹ آئٹم مارکیٹ کی جس طرح ہمارا البائنو ہاٹ آئٹم اس طرح ہماری جاوہ بھی ہاٹ آئٹم البائنو کے اندر خاص طور پر اس ٹیم اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہے اس ٹائم کھون جاوہ کی بات کریں تو وہ زیادہ تھوڑی ایکسپینسیف چال رہی ہے لیکن اگر آپ البائنو جاوہ کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو مرگیٹ میں اچھے ریٹ پر ملے گی اس ٹائم آپ کو تقریباً وہ سات سے آٹھ نو زار پے کا لوگ پیر بھی دے رہے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں لے کے اس کو آپ ریڈنگ لگائیں جلدی کریں اور اپنی جو ہے نا وہ بزنس کو بڑھا کے ان سے جو ہے وہ پرافٹ حاصل کریں ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارے ایسے فرینڈ ہیں جو البائنو کی باری میں جس ٹائم البائنو کا ریڈ نیچے تھا تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ انہوں نے بہت لیا انہوں نے کہا نہیں اس کا ریڈ نیچے گر گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے لوگوں نے بلکہ جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی لوگوں نے دے دیئے لیکن برڈ میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ کسی ٹائم کوئی پتا نہیں لگتا کہ کون سے بڑھ کا ریڈ زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس ٹائم البائنو جن لوگوں نے اس ٹائم سبر کر کے رکھے اس ٹائم وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں بہت زیادہ اچھا پرافٹ کما رہے ہیں جنہوں نے بیج دیئے وہ اب بہت زیادہ پشتا رہے ہیں تو اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ لگانا چاہتے ہیں تو ابھی آپ یہ جاوہ لگائیں یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی بعد میں پشتانا پڑے اور آپ بعد میں کہو کہ شاید ہمیں کسی نے پہلے بتایا نہیں بھائی ہم تو بتاتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں اپنی مرضی آپ لوگ کرتے ہیں تو اسی لئے اگر آپ کا جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں بزنس تو آپ جاوہ کے اندر انویسمنٹ کریں انویسمنٹ آپ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بہت زیادہ ہاں دوسرے نمبر پر بات کلونی یا کیج تو میں اگر آپ کو اپنا ذاتی مشورہ دوں تو بہت سارے لوگوں نے کیج بائی کیج بھی لگائی ہیں کیج بائی کیج بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن کیج بائی کیج کی بانیس بات ان کی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ پروگریفز وہ کالونی کے اندر آتی ہے ایک تو آج کال کے دور میں ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک تو کالونی میں آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا آپ پاندس پیر کو اکٹھے ایک ہی جگہ دھانا پانی ایزیلی کر سکو گے آپ کو کسی قسم کی مشکل اور پرشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ لوگ کہتے ہو مارے پاس جگہ نہیں ہے کار رکھئے دو کالونی کا آپ کیج لے سکتے ہو ٹھیک ہے تھوڑا لمبا وہ جو دو پوشن والا ہوتا ہے آپ اس کے اندر جو ہے وہ تین دن چار چار پیر کر کے رکھ سکتے ہو باقی تو بڑھ ہیں آپ اس کو کیج بائی کیج لگاؤ گے تو وہ آپ کے پاس بریڈنگ کرے گا کالونی میں کرتے ہیں لیکن ان کا بہت زیادہ مسائی ہوتا ہے کہ لڑتے بہت زیادہ ہیں وہ آپس میں یہ جاوہ بلکل بھی نہیں لڑتی بلکل پیار کے ساتھ رہتی ہیں اور یہ آپ کیج بائی کیج لگاؤ گے تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی پر پر اس کے ساتھ سے آپ پر کیج بھی لگاؤ گے تو وہ آپ کا کام بہت آگے نکل جائے اگر آپ کے پاس کالونی ہے ایک چھوٹی کالونی تو آپ کالونی کے اندر اس کو لگائیں ان کو بریڈنگ باکس دیں اور ان سے آسانی سے بریڈ لیں ڈائیٹ کی بات کریں اب ان کو ہم نے ڈائیٹ کر دینی ہے ڈائیٹ ہم نے ان کو وہی دینی ہے ان کو ہم نے اچھی فیڑ دینی ہے سوارٹ فوٹ کے اندر ہم نے ان کو ایک بریڈ دینی ہے ایک بریڈ کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے دینی ہے سبزیاں سبزیاں یہ بہت شوک سے کھاتی ہیں اسی لیے آپ نے ان کو سوارٹ فوٹ کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو لازمی دینا ہے ایک فوٹ جو ہے نا وہ ان کی بہت زیادہ سندیدہ خوراک ہے نازک جان ہوتی ہیں ان کو سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے اور گرمی میں بھی ان کی جو ہے نا وہ آپ کو کیر کرنی پڑتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے ان کی کیر کریں ان کی کالونی کو اچھے طریقے سے کور کر کے ان کے تیمپریچر کو منٹین رکھیں تو یقین کریں آپ کے پاس وہ جلدی بریڈ دیں گی ان کا ٹائم پیریٹ بہت کم ہے ان کے ایگز کا ان کی جو ہے نا فاسٹ بریڈنگ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ان کو بریڈنگ بوسٹر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہوگی فنچز ہوگی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی بریڈنگ کرتی ہیں جہاں پر آپ ایک نورملی کوکٹیل لبڑ یا بجیس کا پیر آپ کا اکیس دن کے اندر بچہ نکالتا ہے یہ پندرہ دن کے اندر بچے نکال کے پندرہ دن میں بچے کو یہ سیلف کر دیتی ہیں بچہ اپنی باکس سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر وہ اکیس دن کے اندر انڈے سے نکلتا ہے یہ اکیس دن کے اندر بچہ پال کے باہر بھی آ جاتا ہے تو اس میں آپ کو یہ بہت زیادہ بینیفٹ ہے آپ اس طرح اس سے جو ہے وہ زیادہ اس سے بریڈ لے سکتے ہیں اور زیادہ ڈبل پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی لئے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کر لیں اگر آپ کرنے چاہتے ہیں تو واقعی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ جاوا میں کرنا چاہتے ہیں تو جاوا میں کر لیں کیونکہ اگر آپ لاب بڑ کی بات کریں تو اس کی انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہے آپ اس میں کم انویسٹمنٹ کر کے نہیں کچھ لیں حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ لاب بڑ کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا وہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہوگی موٹیشن کی تو آپ تاب ہی لگا سکتے ہو ادروائز آپ بلکل بھی نہیں لگا سکتے لیکن جاوا کے اندر آپ بلکل لگا سکتے ہو پیر لگانا بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے بس لگاؤ اور بریڈنگ ان سے لیتے جاؤ تو یہ آج چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ہاں ایک اور بات اگر آپ اس کو جاوا البائنو لگا کے ساتھ گریے لگا لیتے ہیں فوسٹنگ کرتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کو کتنا پرافٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کی طرح آپ لیسے جو ہے ڈبل سیٹریپل بریڈ دو گناہ زیادہ بریڈ لوگ دو گناہ زیادہ بریڈ کا مطلب دو گناہ زیادہ پرافٹ تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ یہ لگائیں اور اپنا پرافٹ ڈبل کریں اور اپنے بڑھ کے فوک کو بھی اچھے طریقے سے پورا کریں تو یہ تھی فرینڈ آج کے ہمارے ویڈیو میٹ کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ میں جو ابھی ویڈیو بنا ہوں وہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکیں تو اپنا خیار رکھے گا اپنے بڑھ کا خیار رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ